ورلڈ آرگنیزیشن آف ریلیجنس اینڈ نولیج جہاں پہ گاؤں کے لوگوں نے اس فری ہیلتھ کیمپ کا لاب اٹھایا اور ورک آرگنیزیشن نے اس بات کا پیغام دیا کہ ہندو مسلم سے کسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی آج یہاں پہ نندور میں ہم لوگ ہیلتھ کیمپ آرگنیز کیے ہیں ہم سب ورک آرگنیزیشن کے ٹیم میمبرز ہیں اور یہاں پہ ہمارا ہیلتھ کیمپ رکھے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ ایشور جو ہے جو سب کا مالک ہے ایشور ہے ہم مسلمان اللہ بولتے ہیں اور جو ایشور بولتے ہیں وہ ہے نا مطلب ہے پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے ایشور اللہ اور جیسا وہ تمام یونیورس کے لیے تمام کائنات کے لیے کیا ہے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ہمارا بھی یہی کام ہے ہم کیونکہ ان کی امتی ہیں تو ہم یہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہندو ہے کرشن ہے یا کوئی اور مذہب ہے نہیں بلکہ ہمارا مانا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سب ایک جسم کے جیسے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا ہے اگر ہم دوسروں پہ رحم کریں گے ہم دوسروں کی ہیلپ کریں گے تو اوپر والا آسمان والا عشور جو اللہ ہے جو سب کا مالک ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہم پر رحم کرے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ جاتی دھرم یہ بھید بھاؤ یہ سارے چیزیں نہیں بلکہ ہم ایک فیملی کے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پورے جتنے بھی ریلیجن کے لوگ ہیں ہم سب ایک ہی انسان کی اولاد ہیں ہم تو اس لیے ہم یہ ریگلر بیسز پہ ہم یہاں پہ ہیلتھ کیمپس کنڈکٹ کرتے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے ڈاکٹر سائے ہوئے ہیں سپیشلیسٹ ہیں تو یہ لوگ اپنا خیمتی وقت اس لیے مہنچانا ان کو میڈیسن فری میڈیسن پروائیڈ کرنا تو اس لیے ہم یہاں پہ یہ آج آرگنائز کیے ہیں جو ہیلتھ کیمپ ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم لوگ انسانیت کی خدمت کریں سماج سیوا کریں یہ جو کیمپ ہے یہ کوئی کاسٹ ریلیجن سے محدود نہیں ہے کوئی پرٹیکولر کمیٹی کے لیے محدود نہیں ہے کوئی ریلیجن کے لیے محدود نہیں ہے یہ جو کیمپ رکھا گیا ہے یہ سب کے لیے ہے یہاں پہ ہم جتنے بھی ٹیم ویٹس ہیں یہ سارے مسلم ہندو سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور یہ سب کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ میں بہت بہت شکریہ دہ کرتا ہوں یہاں کے جو کمیٹی میمبرز ہیں بنجارہ ریٹائرڈ ایمپلوئی ایسوسییشن سے جو بابو نائک صاحب ہے پرسیڈنٹ آف بنجارہ ریٹائرڈ ایمپلوئی ایسوسییشن اور شری مہاپتی ناہک صاحب ہے شری ایس ایس پاور صاحب ہے شری لالپا راتھوڑ صاحب ہے شری ہوبہ سنگھ چاون صاحب ہے شری کھیرو نائک صاحب ہے شری ہیرہ مونی راتھوڑ صاحب ہے تو میں ان کا بہت بہت شکریہ دہ کرتا ہوں کیونکہ یہ کیمپ کو سیکسسفل بنانے میں یہ لوگوں کا بہت ہی بڑا یوگدان رہا ہے یہ اپنے کاموں کو چھوڑ کے اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا جو مقصد ہے وہ صرف مانف جاتی کی سیوہ کرنا ہے اور میں ہمارے سارے ٹیم میٹ جو ورک اسوسییشن سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ڈاکٹر احمد ہے اسماعیل بھئی ہیں ڈاکٹر وسیم ہے ڈاکٹر رضاق ہے نیاز ہے بیما شکر ہے اور عارف بھئی ہیں تو میں ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بھی زیادہ بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں جو اپنا ہر چیز خوربان کر کے اپنا جو فیملی ٹائم ہے بیسیکلی یہ سارے لوگ تو منڈے ٹو سٹڈے بیزی رہتے ہیں اپنے ورکس میں اپنے شیڈولز میں پر جو فری ٹائم ملتا ہے سنڈے وہ بھی اپنا فیملی کے ساتھ اس کو اسپینڈ کرنے کے بجائے یہ آکے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اپنا وقت نکال رہے ہیں جس میں سے ان کو اپنا فیملی ان کو یہ سب کا یہ فیلنگ ہے کہ ہمارا جو فیملی ہے یہ سارے انسان ہمارے فیملی ہیں اپنا فیملی منز میرا ہزبینڈ میرے بچے ایسا نہیں ہے وہ تو پہلے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرنا یہ ان کا سب کا ایسا ہے کہ ایک فرض ہے کیونکہ یہ قرآن میں بتایا گیا ہے یہ سارے ویدوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرو آپ زمین والوں پر رحم کرو گے تو اوپر والا عیشوار اللہ ہم پر رحم کرے گا موسیقی 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 یہی ہے کہ جو ہم دیکھر بنے ہیں کس لیے بنے ہیں جنہ سیوہ کرنے کے لیے بنے وہ تو دیتا ہی رہتا آپنا کرنے کا آپ نے کوئی پکار ملنے کا ملتے ہی رہتا پھر بھی ایک مینے میں دو مینے میں میں پہلی سیوہ کرنے کے لیے آپ نے جتنے بنے آیا ہے جنہوں کا سیوہ کرنے کے لیے اس کے لیے آپ لوگوں کو سب کو میں اپنے طرف سے دھنیاں دیتا ہوں اور میں یہی نہیں ہوا چاہتا ہوں مردانیہ سے کہ آپ کو سب کو خوشہ رکھے کچھ ہی مندر رکھے آپ کا ہر سکہ مانے پھول کریں دھنیاں ویدوں میں ایک مندر ہے جسے آپ سب کو جانتے ہیں آپ سب لوگ کی واسودے اور کٹم مکم یعنی سارے جو دھرتی پہ انسان ہیں وہ ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں اس ایشور کا جو فیملی ہے ایشور نے سارے انسانوں کو اپنی فیملی کہا ہے اپنا پریوار کہا ہے چاہے وہ ہندووں میں چاہے نسلوں میں تو اسی پرکار قرآن میں ایک آیت ہے الْخَلْقُ عَلَى اللَّهِ یعنی یہ ساری جو سارے انسان جو ہیں اس اللہ کے یعنی اس ایشور کے سب ہی پریوار ہیں یعنی وید اور قرآن میں جو وید اور قرآن کا جو مالک ہے جو ایشور جو اللہ ہے وہ ہم سب کو سارے انسانوں کو اپنی فیملی کہتا ہے یہ دے وانے لے مانمار پر ہے موسیقی 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 quantلائم صبح لکم اس کا طوال Sen attack جانت Poga ساعتم نادر ندور بجانری جل وچو قابل for down 100 people Dogs The people got their health check up. The children got given a check up and treatment And all of them were suffering from some of the other health issues And it was a good feeling, a peace of mind It felt like an organization was working for the cause of the people And a feeling of togetherness So visiting this village was a wonderful experience کاندیکٹنگ ایک ہیلتھ کیاپ بھی حافظ وارک اوگنیزیشن گل برگا چاپٹر اوگنیزیشن اوگنیزیشن